بسم اللہ الرحمن الرحیم میں منیرہ اور آپ دیکھ رہے ایزی ککنگ مکنیرہ آج آپ کے لئے جو رسیپی لے کر آئی ہوں وہ گوادر کی مشہور ڈیزرٹ ہے کھیر کھار کی جسے سندھ میں کھیر کھارکون کے نام سے جانا جاتا ہے اس ڈش کے خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف دو ہی انگریڈینٹ سے بنتی ہے یعنی دودھ اور چوارے لیکن اس کے بنانے کا پروسیس ہی سب سے اہم ہے جس کے وجہ سے یہ بہت مزیدار ڈش تیار ہوگی تو چلیے رسیپی کے جانب چلتے ہیں سب سے پہلے ہم آدھا کلو چھواروں کو اچھی طرح سے دو تین پانی سے دھولیں گے تاکہ اس کے اوپر سے کوئی گردو گبار ہو مٹی ہو نکل جائے ہمیں اسے تقریباً چھے سے آٹھ گھنٹوں کے لیے پانی میں بھگونا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے نرم ہو جائے اور اگر اوور نائٹ کے لیے بھگوتے ہیں تو ریزلٹ بہت ہی بیسٹ آئے گا دیکھیں سارا پانی اس نے سوک کر لیا ہے اس پانی کو ہم بلکل بھی زائع نہیں کریں گے اسے ہم چھان کر استعمال کریں گے تو چلیں اس کی کٹنگ کرتے ہیں دو سے تین ٹکڑوں میں اس کو کٹ لیں گے اور بیچ علیدہ کر دیں گے اس کا یہ چھلکہ نہیں ضرور اتاریں گے بعض اوقات یہ پانی میں جب ہم بھگوتے ہیں تب ہی بھی یہ الگ ہو جاتا ہے اس لئے اس کے جب پانی کو ہم استعمال کریں گے تو چھان کے لیں گے تاکہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہمارے پاس الگ ہو جائے روایتی طور پر اس کو ہلکیاں آج پر تقریباً 5 سے 6 گھنٹوں کے لیے پکانا ہوتا ہے لیکن ہم ٹائم کو یہاں پر شورٹ کریں گے اور کوکنگ کے پروسس کو ایزی کرتے ہوئے ہم اسے کوکر میں تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پانی تھا اس کا اس کو سارا ایٹ کرتے ہیں اور تقریباً دو گلاس اور پانی وہ تقریباً ایک گلاس ہوگا اور یہ میرا گلاس دو گلاس کے برابر ہے تو میں یہ پانی ایٹ کر رہی ہوں ہم اسے تقریباً دیس میلٹ کے لیے پریشر میں لگاتے ہیں دیس میلٹ بعد ہم اس کی صورتحال چیک کریں گے پھر آپ کو بتاتے ہیں اب ہم اس کو ایک بڑے کھولے برطن میں جس کا پیندہ تھوڑا موٹا ہو ہیوی بوٹم میں ہم اس کو دالیں گے تاکہ ہمارا دودھ اچھی طرح سے اس میں پک جائے اور نیچے سے نہ لگے میں نے لیے ہیں یہاں پر ڈیڑھ کلو آل پر ملک یہ فل کریم ملک ہے آپ چاہے تو کھولا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں آدھا کلو چھوڑے کی لیے ڈیڑھ کلو دودھ کافی رہے گا دودھ شامل کرنے کے باد ہم اس کے پاس سے نہیں ہٹیں گے اور اس میں ایک اچھا سا بوئل آنے دیں گے جب اس میں دودھ میں بوئل آ جائے تو اس کو ہم میڈیم آج پہ کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے کلو دیکھا آپ نے کتنا پیارا آئی ہے اس کا ابھی تو یہ اور اپنا کلو چھوڑے گا چھوڑے اور تھوڑے سے میٹھے ہوتے جائیں گے جیسے جیسے چھوڑے پکتے جائیں گے ویسے اس کا شگر بڑھتا جائے گا ہم نے کوئی ایڈیشنل شگر نہیں ایٹ کرنے اس میں دودھ میں اچھا سا بوائل آ گیا ہے اب ہم اس آنچ ہلکی کر دیں گے ہمیں لو ٹو میڈیم پہ اس کو ککک کرنا ہے جب تک کہ دودھ کافی گاڑا نہ ہو جائے اب یہ آہستہ آہستہ سارا دودھ اپناٹ ہو جائے گا اور ہماری ریسپی تیار ہو جائے گی 20 منٹ باد یہ اس حالت میں آیا ہے دودھ کافی گاڑا ہو گیا ہے تقریباً آدھا ہو گیا ہے ریڈیو سو کر ہم اس کو ساتھ ساتھ سکریپ کرتے جائیں گے سائیڈوں سے دیس منٹ کے لیے اور اس کو رکھتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں دیس منٹ کے بعد یہ اس کنڈیشن میں آ گیا ہے دودھ دیکھیں گے کتنا گھڑا ہو گیا ہے اتنیس اس کی دیکھیں اسی چاپ کو انداز ہو جائے گا کہ یہ تھنڈا ہونے کے بعد اور بھی کافی گھڑا ہو جائے گا اس پوائنٹ پر ہم اس کو چلے کو بت کر دیں گے ہم نے اسے روم ٹیمپریچر پر تھنڈا ہونے کے لیے رکھا تھا اس وقت آپ نے دیکھا تھا کے ملک کی کیا کنڈیشن تھی تھنڈا ہونے کے بعد یہ کافی سارا ڈرائی ہو گیا ہے دیکھیں اس کی یہ کنسسٹنسی ہمیں چاہیے ٹھیک ہے ہماری ریسیپی تیار ہے اس اسٹیج پر میں اس میں روز ایسنس کے دو تین کترے ایٹ کروں گی میں ہمیشہ بش کمپنی کا یوز کرتی ہوں اور اس سے بہت اچھی خوشبو آئے گی اچھی طرح سے اس کو میکس کر لیں گے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے کھیر کھارکی کو ہم نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے اب ہم اسے تین سے چار گھنٹوں کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ بلکل چل ہو جائے تھنڈی تھنڈی کھیر کھارکی انجوائی کریں